انیزہ کو گھر لے آئے تھے وہ ایک ہی رات میں بہت کمزور لگنی لگ گئی تھی زمار انیزہ کو گھر چھوڑ کر خود گھر سے چلا گیا تھا ڈیڑ آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں کیا شہریار مرتوزہ بیگ کے کمرے میں آیا تھا جو کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے شہریار کی آواز سن کر مرتوزہ بیگ نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا نہیں کچھ نہیں چھپا رہا مرتوزہ بیگ نے بات ٹال دی تھی پھر آپ ازلان کی بات سن کر اتنا پریشان کیوں ہو گئے تھے شہریار کی بات پر مرتوزہ بیگ نے گہری سانس لی مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا مجھے انیزہ کی شادی زمار سے نہیں کرنی چاہیے تھی میں اپنے دوست سے کیا وعدہ نہیں نبھا پا رہا مرتوزہ بیگ کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر شہریار نے کچھ سوچ کر اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا ڈیڈ آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا لیکن بھائی ابھی سمجھ نہیں پا رہے مجھے بھی پہلے ایسا ہی لگتا تھا کہ آپ نے بھائی کے ساتھ نائنصافی کی ہے لیکن جب میں نے اپنی طرف سے مہریش کے بارے میں اور فیروز انکل کے بارے میں معلوم کروایا تو مجھے سب پتہ چل گیا تھا کہ آپ کیوں بھائی کی شادی مہریش سے نہیں کرنے دے رہے تھے مہریش نے بھائی کی کمپنی کے سارے نیو کانٹریکٹ ملک باسد کو دے دیئے ہیں بھائی یہ سب جانتے ہوئے بھی مہریش پر اندھا اعتماد کر رہے ہیں شہریارک کی بات سون کر مرتضی بیک کے چہرے پر پھیکی مسکرہ ہٹا گئی تھی کاس وہ بھی یہ سب جان لیتا لیکن اس کی آنکھوں پر تو مہریش کی محبت کی پٹی بندی ہوئی ہے اور جب تک اسے ٹھوکر نہیں لگے گی وہ پٹی تب تک نہیں اترے گی محبت اگر سچی ہو تو اس کے پیچھے اتنا پانگلپن اچھا بھی لگتا ہے لیکن اگر اگلا انسان آپ کو دغہ دے رہا ہو تو وہ محبت محبت نہیں رہتی سودہ گری بن جاتی ہے جس میں اگلا انسان صرف اپنا فائدہ اور نقصان دیکھتا ہے اور ویسے بھی فیروز علی نے مجھے وہ در دیا ہے جو میں ابھی تک سہ رہا ہوں اور اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑا ہے لیکن ان سب میں انیزہ کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دوں گا مرتزہ بیگ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی محبت نازیہ انیزہ کا اچھے سے خیال رکھ رہی تھی اب انیزہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا مقاغان میں ہونے والے واقعے کو یاد کر کے پھر سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہتی تھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا انیزہ بیٹی آپ کی طبعت کیسی ہے مرتزہ بیگ نے ناشتے کی ٹیبل پر انیزہ سے پوچھا انکل اب ٹھیک ہے انیزہ نے مختصر سا جواب دیا تم مجھے ڈیڈ کہہ سکتی ہو میں جیسے زمار اور شہریار کا ڈیڈ ہوں ویسے ہی تمہارا بھی ڈیڈ ہوں اور تم شہناز بیگم کو تو اس دن ماں کہہ رہی تھی تو مجھے انکل کیوں کہتی ہو مرتزہ بیگ کی آواز سن کر انیزہ کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آگئی تھی جی ٹھیک ہے ڈیڈ آپ کو اب میں ڈیڈ ہی کہوں گے انیزہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر مرتزہ بیگ نے سکون کا سانس لیا تھا زمار دو دن سے گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے گھر والوں کی خبر لی تھی مرتزہ بیگ نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بیٹا ان دو دنوں میں اکلمہی کے لیے بھی اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا ایک طرف وہ انیزہ کو مزید عذیت نہیں دیکھ سکتا تھا اور دوسری طرف وہ مہرش کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اس دن کے واقعے کے بعد زمار کے فیصلے میں مزید پختگی آ گئی تھی وہ اپنے غسلے کی وجہ سے انیزہ کے لیے مزید کوئی اور مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا اس لیے آج دو دن کے بعد گھر آیا اور اس کے ہاتھ میں تلاقے پیپرز تھے انیزہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے اپنے بھائی اور بھابی سے بات کر رہی تھی کال بند ہوتی اس نے گردن موڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں زمار اس کی طرف ہی آ رہا تھا زمار کو دیکھتے ہی انیزہ کی پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی لیکن اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا زمار نے اندر آتے ہی انیزہ کے سامنے وہ پیپرز رکھ دیئے تھے ان پر سائن کر دو زمار نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوئے نارمل لہجے میں کہا سائن؟ لیکن کیوں؟ انیزہ نے زمار کی طرف دیکھا یہ کون سے پیپرز ہیں؟ انیزہ نے پیپرز کو دیکھتے ہوئے کہا اور صوفے سے یہ اگدم اٹھ کھڑی ہوئی بہت ہو گئی تمہاری اس گھر میں مہمان نوازی اور اب تم ٹھیک بھی ہو گئی ہو تو اب بس اس طلاقے پیپرز پر سائن کرو اور میرے زندگی سے ہمیشہ کے لئے چلی جاؤ اور کبھی دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا زمار نے جیسے ہی طلاقہ لفظ اپنے مو سے نکالا اونیزہ کے پاؤ تلے سے زمین نکل گئی تھی میں ان پر سائن نہیں کروں گی اونیزہ نے پیپرز دور پھینکتے ہوئے دو قدم پیچھے آٹی کیوں نہیں کرو گی تم سائن؟ اگر تم نے سائن نہیں کیا تو میں تمہارا ابھی زمار بول ہی رہا تھا کہ اونیزہ بول پڑی کیا کریں گے میرا؟ ہاں؟ پھر دوبارہ کسی ویران جگہ جا کر چھوڑ دیں گے یا کسی جانور کے آگے ڈال دیں گے یا اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے ایسا ہی کریں گے ناپ جیسا آپ نے کاغان میں میرے ساتھ کیا تھا لیکن آپ بھول جائیں میں کبھی بھی ان پیپرز پر سائن نہیں کروں گے چاہے آپ ان ہی ہاتھوں سے میرا گلہ ہی کیوں نہ دماؤ دیں اونیزہ نے زمار کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو اس کے دونوں بازووں کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے تم؟ زمار نے دانت پیستوے کہا ہی تھا کہ پیچھے سے مرتوزہ بیگ اور شہریار جو گھر کے اندر آئے تھے زمار کو انہیزہ کے ساتھ ٹی وی لاؤنش میں دیکھ کر وہیں رو گئے مرتوزہ بیگ نے جب انہیزہ کی موں سے وہ ساری حقیقت سن لی جس کے لیے وہ اتنے دنوں سے پریشان تھے اور پتہ کروا رہے تھے اب جب ساری حقیقت مرتوزہ بیگ اور شہریار پر کھل گئی تھی تو مرتوزہ بیگ کا صبر جواب دے گیا تھا زمار مرتوزہ بیگ نے چیختے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر انہیزہ کو زمار کی گرف سے آزاد کرواتے ہوئے ایک زور کم تمانچہ زمار کے موں پر دے مارا تھا تھپڑ کی آواز پورے ٹی وی لاؤنش میں گونج اٹھی تھی جہاں شہریار اپنے ڈیٹ کی یوں زمار کو تھپڑ مارنے پر شوق تھا وہیں انہیزہ موں پر ہاتھ رکھے خوف سے کھڑی تھی تم دو گتلاقے سے ہاں بولو مرتوزہ بیگ نے غصے میں زمار کا گریبان پکڑا تھا جس پر شہریار آگے بڑھا تھا مرتوزہ بیگ کو روکنے کے لئے مرتوزہ بیگ نے آنکھوں میں غصے لیا جب شہریار کی طرف دیکھا تو وہیں رو گیا تھا بولو تم دو گے اپنی بیوی کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے جس پر تم اتنے ظلم کر چکے ہو اپنی درندگی دکھا چکے ہو اور اسے طلاق دے کر اس لڑکی کو اپنی بیوی بناو گے جس کے باپ کی وجہ سے تمہاری ماں اس حالت میں ہے اور وہ لڑکی جو تم سے پیار کا دعویٰ کرتی ہے وہ ملک بسات کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے مرتوزہ بیگ کی بات سن کر زمار جہاں باپ سے پہلے بار تھپڑ پڑھنے پر غصے سے آگ بگولہ ہو رہا تھا وہاں اس نے مرتوزہ بیگ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گریبان سے ایک جھڑکے سے علا کیا ریلی جھڑ مجھے تو یہ سب سن کر بہت شوق لگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی غلطی کو کسی اور کے سر پر ڈال کر خود بری ہو جائیں گے اور میرے دل سے مہرش کریب بدگمانی پیدا کر دیں گے تو سننے ایسا ممکن ہی نہیں ہے زمار کی بات سن کر شہریار کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زمار محبت میں اس قدر جنونی ہو جائے گا کہ اسے سج بھی جھوٹ لگنے لگے گا ٹھیک ہے تم یقین کرو یا نہ کرو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے لیکن تم اونیزہ کو طلاق نہیں دے سکتے اور اگر تم نے دے بھی دی تو یہ بیک فیملی سے اور تمہاری زندگی سے کبھی نہیں جائے گے کیونکہ یہ بیک کمپنی کی 40% کی شیئر ہولڈر ہے جو تمہیں اس سے طلاق دینے کی صورت میں دوں گے آگے تمہاری مرضی تم جا کر مہرش سے سج جان لو یا یہاں دوبارہ آ کر اونیزہ کو طلاق دے تو اپنے ڈیڑ کی بات سن کر زمار دو قدم پیچھے آٹا تھا اس نے مرتضی بیک کی آنکھوں میں سچائی اور اعتماد دیکھا تھا اور وہ مرتضی بیک جو کسی عورت کے کردار اور اس کی ذات پر بغیر ثبوتوں کے کوئی بات نہیں کرتے تھے اس کا ماننا تھا کہ عورت ذات نادان ہونے کے ساتھ ایک مضبوط چٹان بھی ہوتی ہے اور اگر وہ نادانی کے ساتھ کوئی غلط کام کر لے تو اس میں اس عورت کی ناسمجی شامل ہوتی ہے اور اگر وہی عورت مضبوط چٹان بن کر اگر کسی کو برباد کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اس لیے جب بھی کسی عورت ذات کے بارے میں بات کرنی ہو تو ثبوت اور دلائل کے ساتھ کرو اور یہی بات مرتضی بیک نے اپنے دونوں بیٹوں کو سمجھائی تھی اپنے ڈیڑ کی بات سن کر ایک رمحی کے لیے زمار کے قدم لڑک کھڑا گئے تھے وہ اپنے ڈیڑ پر جتنا مرضی غصہ رکھتا لیکن وہ اس معاملے میں اپنے ڈیڑ کو غلط نہیں سمجھ سکتا تھا اور اب جب مرتضی بیک نے انیزہ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کمپنی کے فورٹی پرسن شیئرز دے کر تو وہاں زمار کو جھٹکا لگا تھا وہ وہیں الٹے پاؤں بغیر کسی سے بات کیے گھر سے باہر چلا گیا تھا زمار کے جاتے ہی شہریار گہرہ سانس لیتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر سوفیہ پر بیٹھ گیا تھا مرتضی بیک نے گردن موڑ کر انیزہ کی طرف دیکھا جو وہیں شوکڑ کھڑی تھی انیزہ مرتضی بیک کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی میں تمہیں یہاں اپنی بیٹی بنا کر لیا ہوں میری کوئی بیٹی نہیں تھی اور اب تمہاری صورت میں میرے پاس ایک بیٹی بھی ہے میں ہمیشہ تمہیں ایک باپ سے بڑھ کر تحافظ دوں گا جیسے تم اپنے بابا جان سے توقع رکھتی تھی اس لیے پریشان مت ہونا وہ چلا گیا ہے اور جب وہ گھر آئے گا تو اس نے اپنا سب کچھ ہار دیا ہوگا اسے سنبھال لینا مرتضی بیک کی بات سن کر انیزہ نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے بمشکل مذبت میں سر ہلایا تھا مرتضی بیک وہاں سے انیزہ کو سب کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے انیزہ اپنا بے جان وجود لیے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے دیکھا اور سنا تھا اسے تو اپنا غم اور اپنے ساتھ ہونے والا ظلم بھول ہی گیا تھا زمار گاڑی نکال لے گیا رستے میں وہ مرتضی بیک کی باتوں کو سوچ رہا تھا ساتھ ہی اس کی ہاتھوں کی گرفت سٹیرنگ پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی ایک ہی سمت میں گاڑی چلاتے ہوئے وہ ایک سیکنڈ میں فیصلے پر پہنچ گیا تھا اس سے سوچتے ہی گاڑی کا یوٹرن لیا اور گاڑی ملک بیسات کے آفیس کی طرف موڑ دی تھی مہریش نے جس دن سے زمار کو آفیس چھوڑا تھا اس کے بعد اس نے ملک بیسات کا آفیس جوائن کر لیا تھا زمار کے کہنے پر فہد مہریش کی ساری ایکٹیوٹی پر نظر رکھتا تھا اور یہی بات فہد نے زمار کو بتائی تھی زمار نے گاڑی ملک بیسات کے آفیس کے سامنے کھڑی کی اور گاڑی سے نکلتے ہوئے زمار اپنے کوڈ کا بٹن بن کرتے ہوئے ملک بیسات کے آفیس کی بلڈنگ پر ایک نظر ڈالی انکھڑی ہو گئی لڑکی کی بات سن کر زمار وہیں رک گیا تھا مس مہریش اپنے کمرے میں ہیں کیا اور میں زمار بیگ ہوں کچھ اور جاننا ہے آپ نے کیا زمار بیگ کا نام سن کر لڑکی وہیں خاموش ہو گئی زمار بیگ کو کون نہیں جانتا تھا کسی نہ کسی نیوز میں زمار بیگ کا نام لازمی ہوتا تھا لیکن وہ کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آیا تھا اس لیے لوگوں نے زمار کو ظاہری طور پر کم ہی دیکھا تھا I'm sorry sir مس مہریش اپنے کمرے میں ہیں لڑکی کے بتاتے ہی زمار مہریش کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا زمار مہریش کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر آ گیا تھا مہریش کان کے ساتھ موبائل لگائے آفس کے کھڑکی کے پاس کھڑی فون پر بات کر رہی تھی اسے احساس تک نہیں ہوا کہ کوئی کمرے میں آیا تھا مہریش کے پس زمار کی طرف تھی اس سے پہلے زمار مہریش کو کچھ کہتا اس کے الفاظ اس کے موں میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے مہریش کے موں سے اپنا نام سنا ڈیڈ اب زمار کی فکر کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا تھا نا آپ کو وہ پوری طرح میرے ہاتھوں میں ہیں اور مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے وہ تو ابھی تک یہ یقین نہیں کر رہا کہ بساتھ کو میں نے سارے کانٹرک دیئے ہیں یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے ڈیڈ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی بس ہمیں پلان کے اگلے سٹیپ کے بارے میں سوچ رہا ہے جہاں میں نے اس کے سامنے پانچ سال محبت کا ڈراما کیا ہے وہاں کچھ دیر اور کر لوں گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ بے فکر ہو جائیں باقی سب میں جب گھر آؤں گی تب بتا دوں گی مہریش فون بن کرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ بانتے ہوئے سامنے سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھے دوسری طرف یہ سب سن کر زمار کو اپنا وجود ریزہ ریزہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا اسے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کو اس نے اپنی زندگی مان لیا تھا جس کے لیے وہ اپنے گھرواڑوں سے لڑ رہا تھا اپنے ڈیٹ کا دل دکھایا ایک معصوم لڑکی کو اپنے خوشیوں کی بربادی کا ذمہ دار بنایا آج اس کی وہی محبت اسے برباد کرنے کا پلان بنا رہے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ غصے سے کھڑا تھا محرش زمار کی آواز سنکا محرش نے یک دم چونگ کر پیچھے مڑ کر دیکھا اپنے سامنے زمار کو دیکھ کر محرش کا ساس وہی رک گیا تھا زمار یہاں یہ یہاں کب سے کھڑا تھا محرش نے دل میں سوچتے ہوئے فوراں اپنی گبرار چھپائے زمار تم یہاں کب آئے محرش نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بمشکل کہا جس پر زمار ایک مر قاموش آ زمار کی یوں دیکھنے پر محرش کی جان جا رہی تھی اسے یہ ایک منٹ ایک گھنٹے کے برابر لگ رہا تھا محرش جیسے سانس لینا بھول گئی تھی تمہیں مس کر رہا تھا حد سے زیادہ تو رہا نہیں گیا سوچا آ کر مل لوں اتنے دنوں سے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا زمار چہرے پر مسکرہت لی محرش کی طرف بڑھ رہا تھا وہ بڑی مہارت سے سب کو چھپا گیا تھا اور اپنے جذبات کو چھپا نہ زمار کو اچھے سے آتا تھا اوہ ریلی محرش نے بھی ہلکی سے مسکرہت دی اتنے میں زمار محرش کے پاس آ گیا تھا تمہیں تو سرپرائز اچھے لگتے تھے تو اب کیا ہوا تم بدل گئی ہو یا مجھ سے محبت نہیں رہی زمار یہ کہتے ہوئے محرش کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ محرش کو اپنا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں یہ تو تم بھی جانتے ہو کیا تمہیں میری محبت پر شک ہو رہا ہے محرش نے اپنی گھبراہت پر قابو پاتے ہوئے زمار کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے چہرے پر تھیں بلکل بھی نہیں مجھے تمہاری محبت پر ذرا بھی شک نہیں شک ہوتا تو تمہیں یوں ملک بسات کے پاس رہنے نہ دیتا ٹھیک کہا نہ میں نے زمار نے کہتے ہوئے محرش کے بالوں کو نرمی سے چھوا تھا تمہاری اسی لازوال محبت پر تمہیں مل میٹھی تھی زمار محرش کو زمار کی باتوں سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس نے کچھ نہیں سنا تو وہ اب ریلیکس ہو گئی تھی محرش کی بات سن کر زمار کے چہرے پر مشکرہ ہٹا گئی تھی وہ محرش کے بالوں کو چھوٹے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا محرش کا چہرہ سرخ پڑھ رہا تھا اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے قصد مضبوطی سے جڑا ہوا تھا زمار محرش کے بالوں کو اس کے کندے سے ہٹاتے ہوئے اپنا چہرے اس کے کان کی طرف لی کر گیا جس پر محرش اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس کر رہی تھی تو پھر میری اس لازوال محبت کو زوال دینے کا کیا پلان بنایا ہے تم نے زمار نے جیسے ہی محرش کے کان میں یہ بات کہی محرش کا وجود یک دم سردھ پڑ گیا تھا وہ ایک سیکنڈ کے لیے کام گئی تھی اس نے فوراں اپنے قدم پیچھے کو لیے محرش کے یوں پیچھے ہونے پر زمار نے محرش کی طرف دیکھا چپ کیوں کر گئی ہو بتاؤ نہ کہ میری محبت کو زوال کب دے رہی ہو بولو محرش زمار اب لفظوں کو دباتے ہوئے کہہ رہا تھا اور ساتھی وہ اپنے قدم محرش کی طرف بڑھا رہا تھا اور محرش آنکھوں میں خوف لیے اپنے قدم پیچھے کو لے رہی تھی زمار کیا کہہ رہے ہو مجھے کو سمجھ نہیں آ رہی محرش نے ڈڑتے ہوئے کہا وہ زمار کے غصے کو جانتی تھی اسے اپنے سامنے زمار کی شکل میں اپنی موت دکھائی دے رہی تھی اچھا تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری چھوٹی سی بات کی جس کا ماسٹر مائنڈ ہو جو پانچ سال سے میرے جذبات سے کھیل رہی ہو اسے اب میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی بولو محرش کیوں نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی تمہیں اس بار زمار کی آواز غصے سے اونچی ہو گئی تھی زمار کے یوں چلانے پر محرش جو پیچھے کو قدم لے رہی تھی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی زمار ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو محرش کے موز سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے تو پھر کیسا ہے سمجھاؤ مجھے کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں زمار نے چلاتے ہوئے محرش کو دونوں کندوں سے پکڑتے ہوئے جنجھوڑا تھا تمہارا چہرہ جتنا خوبصورت ہے نا محرش تم دل کی اتنی ہی بدصورت نکلی ہو میں نے تو تم سے سچے دل سے محبت کی تھی اور میرا مان بھرم تھا کہ تم بھی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو لیکن تم نے آج میرا یہ بھرم توڑ دیا ہے محرش کیوں کیا تم نے ایسا زمار محرش پر دھاڑا تھا محرش کو تو جیسے سانس لینا بھول گیا تھا وہ یوں اس طرح اس کا پلان سامنے آ جائے گا اس نے سوچا تک نہیں تھا محرش بولو محرش چپ کیوں ہوں تمہاری یہ چپ مجھے مسجد غصہ دلا رہی ہے زمار نے محرش کے کندوں کو چھوڑتے ہوئے کہا زمار مجھے معاف کر دو میں سب ٹھیک کر دوں گی محرش نے زمار کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی زمار بیگ کو دھوکہ دے رہی تھی زمار بیگ دمانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا نہیں زمار میں تم سے محبت کرتی ہوں محرش کے مو سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی زمار نے غصے سے محرش کی طرح دیکھتے ہوئے سے گردن سے دبوچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا محبت کا لفظ اپنے اس نام پاک مو سے مت نکاننا سمجھی تم میں ہی محبت میں اندھا تھا جو تمہیں ملک بیسات کے ساتھ دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پایا کہ تم کس طرح کی عورت ہو لانت بھیجتا ہوں میں ایسی محبت پر جو میرے تم سے کی اور فاتح پڑتا ہوں میں اپنے رشتے پر جو تمہارے ساتھ تھا میرا لیکن ایک بات یاد رکھنا تم جو مجھے برباد کرنے چلی تھی اب میں تمہیں برباد کروں گا زمار بیک تمہیں برباد کرے گا لیکن زمار بیک اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ تمہارے باپ کی طرح ایک عورت کو مہرہ بنا کر استعمال کروں تمہارے باپ نے جو تمہارے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنے کا پلان بنایا تھا اب میں تمہارے باپ کو وہ تقلیف دوں گا جس کا درد تمہاری زندگی سے کبھی نہیں جائے گا سمجھیں زمار نے کہتے ہوئے مہریش کی گردن پر اپنی ہاتھ کی گرفت مضبوط کی تھی مہریش کا سانس بند ہو رہا تھا اس کا چہرہ سرکھ پڑ گیا تھا وہ زمار کی ہاتھ کو اپنی گردن سے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہہ دیں اپنے گھٹیا باپ کو اگر ہمت ہے تو مردوں کی طرح سامنے آئے تمہارے باپ جیسے گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا زمار نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مہریش کے سوخ چہرے کی طرف دیکھا جو بولنے کی کوشش کر رہی تھی مہریش کے یوں بولنے پر زمار نے اپنا ہاتھ مہریش کی گردن سے فورا پیچھے کر لیا تھا تھی تو اسی کی محبت جس کے پیچھے وہ پاگل تھا زمار کا ہاتھ پیچھے ہوتے ہوئے مہریش نے کھانستے ہوئے اپنا سانس ٹھیک کیا ایک بات میری یاد رکھنا اپنی شکل مجھے کبھی مت دکھانا آج تو چھوڑ دیا ہے لیکن دوبارہ مارنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا زمار نے بات مکمل کرتے ہوئے غصہ سے مہریش کی طرف دیکھا اور بڑھتے ایک قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا مہریش وہیں زمین پر بیٹھی اپنی ناکامی کا ماتم کر رہی تھی بیگ مینشن میں سے فیک وجود تھا جو زمار کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا وہ انیزہ تھی وہ جس غصے میں گیا تھا انیزہ کو گھبرہ ہٹ ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کر نہ بیٹھے وہ زمار کے غصے کو اچھی طرح جانتی تھی رات کے آٹھ بج رہے تھے سردیوں کی رات میں اپنے اوپر چادر اڑے گھر کی بالکنی میں انیزہ کھڑے زمار کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا شہریار انیزہ کو اتنا بیچین دیکھ کر اس کے پاس بالکنی میں آ گیا تھا آپ کو سردی لگ جائے گی کمرے میں چلی جائیں بھائی آ جائیں گے شہریار کی بات پر انیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بھابی آپ سے ایک بات پوچھو شہریار نے انیزہ کی خاموشی کو دیکھتے پھر سے سوال کر دیا تھا جس پر انیزہ نے گردن مور کر شہریار کی طرف دیکھا آپ نے ہم سب سے یہ کیوں چھوپایا تھا جو بھائی نے کاغان میں آپ کے ساتھ کیا تھا شہریار کی بات پر انیزہ نے اپنے چہرے کا روخ دوبارہ گیڑ کی طرف کر لیا تھا میں نے اس لیے نہیں بتایا شہریار کیونکہ یہ ایک میہ بیوی کا مسئلہ تھا جس سے ہم نے خود حل کرنا تھا انیزہ کی بات پر شہریار کو حیرت ہوئی لیکن بھابی اگر آپ کو وہاں کچھ ہو جاتا تو شہریار نے حیرت سے کہا ایسا ممکن نہیں تھا زمار غصے میں تھے اور وہ بس مجھے عذیت دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ خود ایک عذیت اور تکلیف سے گزر رہے تھے جب ایک انسان کو اپنی محبت نہیں ملتی تو وہ ایسے ہی جنون کی حد تک چرا جاتا ہے اور ویسے بھی وہ مجھے جان سے نہیں مار سکتے اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دوبارہ لینے آئیں گے اور دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں کس وجہ سے؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے بچایا بھی تو انہوں نہیں ہے نا اگر وہ زخم دیتے ہیں تو منہم بھی وہی رکھتے ہیں اور یہی ان کے اندر کی اچھائی ہے جو وہ بھی ابھی سمجھ نہیں رہے انہیزہ نے بات مکمل کرتے ہوئے گہرہ سانس لیا تھا آپ کا حوصلہ ہے بھابی اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید ابھی تک یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی شہریار کی بات سن کر انہیزہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہٹ آگئی شہریار رشتے اتنے کمزور نہیں ہوتے اور زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ہم ان مشکلات سے بھاگ جائے ہم اکثر رستے میں پڑے پتھروں کو رستے سے اٹانے کے بجائے اسی پر چل کر اپنے پاؤں زخمی کر لیتے ہیں رستہ تو ہم تیک کر لیتے ہیں لیکن پتھر وہیں پڑے رہ جاتے ہیں جو دوبارہ بھی ہمیں زخمی کر سکتے ہیں اسی طرح مشکلات کو حل کرنا چاہیے نہ کہ اس سے بھاگ کر رشتے ختم کر دینے چاہیے شہریار انہیزہ کی باتیں سن رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا دونوں ایک ہی انورسٹی میں ایک ہی کلاس کے تھے لیکن سوچ دونوں کے مختلف تھے اس سے پہلے شہریار کچھ کہتا گھر کا گیٹ کھولا اور زمار کی گاڑی اندر آئی جو پچھلے چار گھنٹوں سے کڑاچی کی سڑکوں پر اپنی محبت کا ماتہ مناتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا لیکن اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا بھائی آگئے شہریار نے کہا اور ساتھی انیزہ نے سانس اندر کی طرف کھینچا تھا آج ایک اور رات اس کے لیے آزمائش تھے اس کی نظر زمار پر پڑی جو اندر جا رہا تھا چہرے پر صدیوں کی تھکر نظر آ رہی تھی بوجھل قدموں کے ساتھ وہ محبت کے ہاتھوں آج رسوہ ہو کر آیا تھا میں دیکھتی ہوں انیزہ شہریار کو کہتے ہوئے کمرے کی طرف آئی جہاں زمار پہلے ہی تھا شہریار بھی انیزہ کی پیچھے آ گیا تھا ابھی دونوں کمرے سے کچھ فاصلے پڑھتے کہ کمرے سے چیزوں کے گرنے کی آواز آئی انیزہ کے قدم وہیں رک گئے تھے بھابی آپ اندر مت جائیں بھائی بہت افسٹ ہے اور غصے میں بھی لگتا ہے انہیں مہرش کی حقیقت پتہ چل گئی ہے شہریار کی بات سن کر انیزہ نے سانس اندر کی طرف کھینچا تم فکر نہ کرو انہیں میری ضرورت ہے انیزہ یہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی ضرورت ہے شہریار نے سر کھو جاتے ہوئے کہا انیزہ جیسے ہی کمرے میں آئی کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا زمار نے غصے میں ڈریسنگ ٹیبل کی چیزوں کو زمین پر گرا دیا تھا ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی زمین پر چکنا چور پڑا تھا زمار رک جائیں زمار نے جیسے لیمپ اٹھایا انیزہ بول پڑی انیزہ کی آواز پر زمار نے غصے سے دیکھا چلی جاؤں یہاں سے نہیں تو نقصان کروالوگی اپنا زمار غصے سے چل لیا نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ رک جائے ایسا نہ کریں ایسی چیزوں کو توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا جو ٹوٹ چکا ہے وہ اب جڑنے والا نہیں آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا انیزہ کی بات پر جہاں کچھ لمحے کے لیے زمار کا ہاتھ رکا تھا وہیں زمار کی آنکھوں میں نمی آگئی تھی اس نے نمی کو چھپاتے ہوئے غصے سے لیمپ زمین پر مارنے ہی والا تھا کہ انیزہ سامنے آگئی تھی رک جائیں زمار آپ غصے میں ہیں آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں رک جائیں انیزہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمار کے دونوں بازوں کو پکڑتے ہوئے کہا انیزہ کی یوں روکنے پر زمار نے انیزہ کی طرف دیکھا میں غصے میں نہیں ہوں میں درد میں ہوں تکلیف میں ہوں جو یہاں ہیں زمار نے اپنے سینی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ میری محبت کے ساتھ کھیل رہی تھی مجھے دھوکہ دے رہی تھی میں اس حقیقت کے ساتھ نہیں رہ سکتا چلی جاؤ یہاں سے کہیں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی نہ مار دوں زمار نے انیزہ کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا نہیں جاؤں گی زمار نہیں جاؤں گی میں آپ کی زندگی میں جانے کے لیے نہیں آئی خود کو سنبھالیں پلیس خود کو سنبھالیں وہ آپ کی محبت کے ساتھ کھیل رہی تھی لیکن آپ تو ایسا نہیں کر رہے تھے وہ آپ کو دھوکہ دے رہی تھی لیکن آپ نے تو نہیں دیا نہ دھوکہ تو آپ کیوں خود کو عذیت دے رہے ہیں آپ بھی سچے تھے اور آپ کی محبت بھی جس انسان کو آپ کی محبت کی قدر نہیں اس کے لیے آپ خود کو کیوں برباد کر رہے ہیں انیزہ نے زمار کو جھنجھوڑتے ہوئی کہا انیزہ کی بات سن کر زمار کی ہاتھ سے لیم گر گیا تھا اور وہ خود بھی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا زمار کی آنکھوں سے آنسو کے دو قطرے نکل کر زمین پر گر گئے تھے جسے انیزہ نے دیکھ لیا تھا کتنی بدقسمت ہے وہ لڑکی جس نے زمار کی محبت پر دغب آزے کی تھی انیزہ نے یہی سوچتے ہوئے زمار کی ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا جسر جھکائے بیٹھا تھا آج وہ سب کو چھار چکا تھا اپنے جذبات اپنی خواب اور اپنا آپ انیزہ نے آگے بڑھ کر زمار کا سر اپنے کندے پر رکھ لیا تھا گمنے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی اور اسی خاموشی میں زمار کی آنکھوں سے آنسو نکل کر انیزہ کے کندے کو گیلہ کر رہے تھے وہ آج ٹوٹ گیا تھا بکھر گیا تھا اس کی چاہتوں کا وجود اب نہیں رہا تھا وہ جو پانچ سال سے محبت کا گھر بنا رہا تھا آج اس گھر کے ٹوٹنے پر اس کا وجود لہو لہان ہو گیا تھا اور اس درد کو انیزہ بکھو بھی سمجھ رہی تھی آخر اس نے بھی تو محبت کی تھی اور اس کی محبت میں کوئی دغابازی نہیں تھی سورج کی کرنے کھڑکی سے ہوتی ہوئی زمار کے چہرے پر پڑھیں جو ساری رات انیزہ کے کندے پر سر رکھ کر اپنے غم کو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا انیزہ کے کہے الفاظ زمار کے وجود کو سکون دے گئے تھے جس کا دماغ اس بات کو ماننے کے تیار نہیں تھا کہ اس کی محبت اسے دھوکہ دے سکتی ہے زمار نے جیسے یہ آنکھیں کھولی اس کا سربھاری ہو رہا تھا پورے جسم میں جیسے کانٹے چوب رہے تھے آنکھوں کی پوریں کسی زخم کی معنی دکھ رہی تھے اتنے سرد موسم میں بھی بیٹھ کے سار ٹیک لگائے ساری رات گزار دے تھے زمار نے انیزہ کے کندے سے اپنا سر ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو گہری نین میں تھی انیزہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر محفصوص کرتے زمار نے نرمی سے انیزہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ الگ کیا تھا زمار جیسے ہی زمین سے اٹھنے لگا اس سے اپنا سر گھومتے ہوئے محسوس ہوا اس سے پہلے وہ انیزہ کو گہری نین سے جگہ دیتا اس سے فورن بیٹھ کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے سر کو دائیں سے بائیں جانب چھٹکتے ہوئے بڑی احتیاط سے انیزہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیٹھ پر لیٹا دیا تھا بیٹھ پر لیٹھتے ہی انیزہ کے بال اس کے چہرے پر آگئے تھے جنہیں زمار نے اپنی دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی سے ان بالوں کو انیزہ کے چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے گہرہ سانس لیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ انیزہ اڑ جائے اور اس کا سامنا ہو جو کچھ رات کو ہو چکا تھا اسے سوچتے ہی زمار اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ انیزہ کا سامنا کر سکے انیزہ کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے جیسے ہی زمار پیچھے کی جانے مڑا اس کا پاؤں زمین پر پڑے لیمپ سے ٹکرا گیا تھا شٹ زمار نے فوراں اپنی آنکھیں میچ لیں تھے وہ جس بات سے ڈر رہا تھا وہ ہی ہوا تھا شور کی آواز سنتے ہیں انیزہ کی آنکھیں فوراں کھول گئی تھیں آپ؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا کہاں جا رہے ہیں اس وقت انیزہ نے اٹھتا ہی ہڑ بڑا ہڑ کے ساتھ کہا تھا زمار کے سر میں پہلی شدید در تھا اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا لیکن اس نے خود کو انیزہ کے سامنے نورمل ظاہر کیا تھا انیزہ کی بات سن کر زمار کوئی جواب دیئے بغیر اور اس کی طرف دیکھے بغیر جانے کے لئے مڑا رکے مسٹر زمار بتایا نہیں آپ نے انیزہ نے آنکھے بڑھ کر جیسے زمار کا ہاتھ پکڑا وہ چل کر بیٹھ سے نیچے اتا رہی آپ کو تو بخار ہے وہ بھی اتنا تیز انیزہ نے اپنی ایڈیا اٹھاتے ہوئے فوراں زمار کے ماتے پر ہاتھ رکنا چاہا لیکن زمار نے فوراں اپنا سر پیچھے کر لیا تھا انیزہ کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ زمار اس سے ابھی بھی بہت دور ہے جس کو وہ رات میں دیکھ چکی تھی جو اس کے قریب تھا اس کے کندے پر سر رکھ کر وہ اپنا غم بھول گیا تھا زمار کے یوں پیچھے ہٹنے سے انیزہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھے اس نے زمار کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اپنی گردن پیچھے کو کرے کھڑا تھا اسی لمحے انیزہ نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے شہریار شہریار جل دیا ہو انیزہ نے انچی آواز میں شہریار کو بلایا وہ جانتی تھی کہ اس وقت شہریار گھر ہوگا اگر وہ اس کی آواز سن نہیں سکے گا تو کوئی مرازم ضرور آ جائے گا یہ کیا کر رہی ہو تم پاگل ہو گیا زمار نے انیزہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا اتنے میں شہریار جو صبح سے ہی زمار کے کمرے کے کئی چکر لگا چکا تھا انیزہ کی آواز سن کر فوراں کمرے میں آ گیا تھا کیا ہوا شہریار نے کمرے میں جیسے قدم رکھا اس کی الفاظ موں میں ہی رہ گئے تھے کمرے کی جو حالت تھی وہ بتا رہی تھی کہ زمار اپنا آپ کھو چکا تھا شہریار چیک کرو ان کو بہت تیز بخار ہے انیزہ یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ زمار کی جو حالت کل رات تھی وہ آج گھر سے باہر جائے بھائی آپ کو تو سچ میں بخار ہے شہریار نے زمار کے ماتے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا شہریار میں ٹھیک ہوں مجھے آفیس جانا ہے بہت ضروری کام ہے زمار شہریار کو کہتے واشرم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ شہریار نے زمار کو دونوں کندوں سے پکڑتے ہوئے روکا اور نفی میں سر ہلایا اس سے پہلے زمار کچھ اور کہتا ہے مرتضہ بے کمرے میں آ گئے تھے وہ کمرے کی حالت دیکھ چکے تھے لیکن انہوں نے سب اگنور کیا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے شرمندہ ہو پہلے ہی وہ جس حالت میں تھا وہ ہی بہت عذیتناک تھی میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے تم آرام کرو ایک دن نہیں جاؤ گے آفیس تو کچھ نہیں ہو جائے گا مرتضہ بےک کی بات سن کر زمار نے گہرہ سانس لیتے ہوئے انہیزہ کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندے کھڑی تھی زمار کے دیکھنے پر اس نے فوراں اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا زمار اب بیٹ پر بیٹھ گیا تھا وہ اپنے ڈاکٹر سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا جو کچھ وہ پہلے کر چکا تھا وہ اسی پر بہت شرمندہ تھا بیٹ پر بیٹھتے ہوئے زمار نے اپنے دونوں ہاتھ بیٹ پر جماتے ہوئے سر کو تھوڑا جھکا لیا تھا وہ تو آفیس جا کر ملک بیسات اور فیروز علی کا پتہ صاف کرنے والا تھا لیکن اب وہ اتنے لوگوں کے درمیان سے نہیں نکل سکتا تھا اس لئے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا میں ملازم کو بولتا ہوں وہ آ کر کمرہ ٹھیک کر دے گا مرتضیٰ بیگ یہ کہتے ہوئے باہر جانے لگے کہ انیزہ بول پڑی میں بھی ساتھ آتی ہوں اسے پتا تھا کہ اگر شہریار بھی چلا گیا کمرے سے وہ اکیلی رہ گئی تو زمار اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا انیزہ کی بات سن کر زمار نے جھکے سر کے ساتھ ہی نظریں اٹھا کر انیزہ کی طرف دیکھا جو مرتضیٰ بیگ کی طرف جا رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا ٹھیک ہے شہریار تم زمار کے پاس ہی رکھو مرتضیٰ بیگ کمرے کی حالت کو دیکھتو ہی انیزہ کی بات سمجھ گئے تھے تھوڑی دیر تک ڈاکٹر آ گیا تھا اتنے میں زمار کا بخار اور بڑھ گیا تھا ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی تھی اور ساتھ ہی انجیکشن لگایا تھا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے انجیکشن کے لگنے سے زمار پھر سے سو گیا تھا مرتضیٰ بیگ نے شہریار کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ گھر پہ ہی رہے اور انیزہ کو زیادہ دیر زمار کے پاس نہ رہنے دی وہ زمار کے رہنے حالت سے ڈر رہے تھے کہ وہ انیزہ کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچا دے سب ہدایت کرتے ہوئے مرتضیٰ بیگ خود آفس کے لیے نکل گئے تھے شہریار تم جا کر ناشتہ کر لو میں ہوں یہاں انیزہ بیٹھ کی دوسری طرف جاتے ہوئے بولی لیکن آپ نے بھی تو ناشتہ نہیں کیا شہریار نے کہا جب تم ناشتہ کر کے آ جاؤ گے تب میں کر لوں گی ناشتہ ٹھیک ہے انیزہ کی بات پر شہریار نے اوکے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا انیزہ زمار کے پاس آ کر بیٹھ گئی اس نے زمار کے ماتے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا بخار چیک کیا تھا جو کم ہو رہا تھا انیزہ زمار کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کی گھنی پلکوں پر انیزہ نے نرمی سے اپنی انگلی رکھتے ہوئے چھوا تھا زمار کی گھنی پلکیں اور گہری سیاہ آنکھیں ہمیشہ انیزہ کے دل کی دھرکن کو بے ترتیب کر دیتی تھی ان پلکوں کو چھونا اس کی چاہت تھی جو آج پوری ہو گئی تھی یہ میرے لئے کیسا امتحان ہے کہ میرا ہم سفر ہی میرا ستمگر ہے میرے دل میں اس کے لئے بے حد محبت ہے لیکن اس کے دل میں میرے لئے ایک نم گوشہ بھی نہیں ہے لیکن جیسے آپ زمار اپنی محبت کو نہیں چھوڑ پا رہے تو میں بھی کیسے اپنی محبت کو چھوڑ دوں جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے جس کے لئے اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لئے چنا ہے اگر آپ مہرش کے مقدر میں ہوتے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی وہ آپ کی تھی ہی نہیں اور آپ صرف میرے ہیں اللہ نے آپ کو میرے لئے ہی چنا ہے زمار آپ کو اب کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا انعزہ نے آنکھوں میں محبت کے جذبات لیے پاسوئے زمار کے چہرے پر نظریں جمائے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا اور انعزہ کی بے پناہ محبت کے جذبات سے بے خبر وہ سو رہا تھا زمار کے جاتے ہی محرش اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی تھی ایک طرف اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ زمار سجان گیا ہے اس کی حقیقت اس کا پلان وہ سب کچھ زمار کے سامنے آ گیا تھا دوسری طرف وہ فیروز علی کے بارے میں سوچ کر کام پر رہی تھی یہ سب معلوم ہونے کے بعد وہ اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اسے بھی زمین میں گار دے گا زمین پر بیٹھے اپنے آپ کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹے وہ کامتی ہوئی یہ سب سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ملک بساتھ اندر آیا تھا محرش کیا ہوا تمہیں ملک بساتھ نے آگے بڑھ کر محرش کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئی کہا جو مسلسل کام پر رہی تھی محرش بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں ملک بساتھ کے دوبارہ پوچھنے پر محرش نے سر اٹھا کر ملک بساتھ کی طرف دیکھا وہ وہ زمار محرش یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی اس کی اتنی حمد کہ میرے آفس میں آ کر تمہارے ساتھ بتتمیزی کرے ملک بساتھ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھا ہی تھا کہ محرش نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روک لیا تھا کیا ہوا تم مجھے کیوں روک رہی ہو ملک بساتھ جو جانے کے لیے موڑا ہی تھا اس نے محرش کی طرف دیکھا اسے سب پتہ چل گیا ہے محرش نے آنسو روکتے ہوئی کہا what وہ کیسے اوکے تم پہلے یہاں سے اٹھو ملک بساتھ نے اسے سوفے سے اٹھاتے ہوئے اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ سامنے رکھے سوفے پڑھلا کر بٹھا دیا تھا یہ لو پانی پیو اور خود کو ریلیکس کرو اور مجھے بتاؤ یہ سب ہوا کیسے ملک بساتھ نے پانی کا گلاس محرش کے سامنے رکھتے ہوئے کہا محرش نے کامتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور ہونٹوں کو لگایا تھا وہ بمشکل ایک ہی گھونٹ اپنے حلق سے اتار پائی تھی تھوڑی دیر گزرنے کے بعد محرش اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ ملک بساتھ کو سب کچھ بتا سکے اس نے ملک بساتھ کو جو ہوا اور کیسے ہوا زمار نے اس کی باتیں کیسے سنی سب بتا دیا تھا محرش کی ساری بات سن کر ملک بساتھ کو دھچکا لگا تھا جہاں فیروز علی کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا وہاں ملک بساتھ کے پلان پر بھی پانی پھر گیا تھا اس نے اپنی موچوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اقبل دیا تھا ہم تو یہ بات ہے لیکن تم اتنا ڈر کیوں نہیں ہو ملک بساتھ کو محرش کی یہ حالت سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی بساتھ وہ ڈیڑ تم جانتے تو ہو ڈیڑ کو وہ ممی کے ساتھ کچھ کر نہ دیں یہ سب جانتے ہوئے ان کو بہت غصہ آئے گا محرش کی بات سن کر اس کا ڈر سن کر ملک بساتھ کو اب اپنا رستہ تھوڑا صاف دکھائی دے رہا تھا اس کے پلان میں ابھی بھی کچھ گنجائش باقی تھی اور وہ محرش تھی اتنی سی بات محرش تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا اچھا میری بات اب دھیان سے سنو میں سب ٹھیک کر دوں گا میں تمہارے ڈیڑ کو ایک طریقے سے سب سمجھا دوں گا لیکن تم نے آس کی کوئی بات فیروز صاحب کو نہیں بتانی اوکے یقین کرتی ہو نا مجھ پر ملک بساتھ نے آگے بڑھ کر محرش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا جس پر محرش نے نظبت میں سر ہلایا تھا گوڈ اب جاؤ اور اپنا ہلیا ٹھیک کرو اور جیسا میں کہوں گا ویسے ہی گھر جا کر کرنا ہوکے ملک بساتھ کی بات سن کر محرش کو کچھ حوصلہ ملا تھا وہ وہاں سے اٹھ کر خود کا ہلیا ٹھیک کرنی چلی گئی تھی تو فیروز علی اب آئے گا مزہ تمہارے ساتھ سہی چال چلنے میں ملک بساتھ نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی تھی انیزہ پورے دن زمار کی دیکھ بھال کرتی رہی جس سے وہ بے خبر تھا اور ساری رات وہ ایک منٹ کے لیے نہیں سوئی تھی زمار کو اس حالت میں دیکھ کر نیند اس کی آنکھوں سے روڑ گئی تھی اگر زمار تکلیف میں تھا تو سکون انیزہ کو بھی میسر نہیں تھا اس کی روح بھی بے سکون تھی وہ اپنی محبت اور فرض دونوں نے پھا رہی تھی زمار کے اٹھنے سے پہلے وہ کچھن میں چلی گئی تھی زمار کی جیسے آنکھ کھلی اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جہاں صبح کے ساتھ بج رہی تھے بخار اس کا اتر چکا تھا لیکن دماغی تھکاوٹ ابھی بھی تھی اور دل کے ٹوٹ جانے کا درد ابھی باقی تھا بیٹ سے اٹھتے ہوئے اس نے دوسری طرف دیکھا تو انیزہ موجود نہیں تھے گہرا سانس لیتے ہوئے زمار کو کل کی باتیں یاد آ رہی تھے انیزہ کا بار بار اس کا بخار چیک کرنا میڈیسن دینا وہ سب یاد آ رہا تھا وہ چاہتے ہوئے بھی اسے منع نہیں کر پا رہا تھا اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ فریش ہونے واش ریم کی طرف چلا گیا تھا مس نادیہ نے انیزہ کو بتا دیا تھا کہ زمار کس حال میں بھی مارننگ کافی نہیں چھوڑتا ایک بار پہلے بھی وہ بیمار پڑا تھا لیکن اس نے کافی پینا نہیں چھوڑا تھا مس نادیہ کی یہ بات سن کر انیزہ کافی بنا رہی تھی آج اس کا دل مطمئن تھا آج پہلی بار اسے زمار کی بیوی ہونے کا احساس ہو رہا تھا وہ کبھی اس احساس سے نہیں گزری تھی کسی کی خود سے زیادہ پرواہ کرنے میں کتنا سکون تھا وہ آج محسوس کر رہی تھی زمار پر اپنا حق سمجھ کر وہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی کافی بنا کر انیزہ جیسے ہی کمرے میں آئی زمار آفیس جانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار کھڑا تھا اپنی کلائی پر گھڑی بانتے ہوئے اسے انیزہ کے کمرے میں آنے کا احساس ہوا تھا جس سے وہ اگنور کرتے ہوئے ٹائی باننے لگیا تھا زمار کو یوں تیار دے کر انیزہ وہیں رک گئی تھی اس سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اڑ جائے گا اور آفیس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا انیزہ ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے اس کی طرف بڑھ رہی تھی آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدم وہیں رک گئے تھے جب زمار کی الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے سنو لڑکی مجھے کافی نہیں چاہیے اور ہاں میری دیکھ بھال کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا زمار کی بات سن کر وہ تڑپ گئی تھی وہ خوشی جو اس کے چہرے پر صبح سے تھی وہ اب مدہم ہو گئی تھی اس نے آگے بڑھنا چاہا کہ وہ زمار کا ہاتھ پکڑتے پوچھے اس سے کہ آخر کیوں وہ اسے اس جن کے سزا دے رہا ہے جو جرم اس نے کیا ہی نہیں اونیزہ کے زمار کے طرف اٹھتے قدم یک دم رک گئے تھے اور انہیں قدموں نے اپنا رخ بدل لیا تھا اونیزہ بیٹ کی طرف بڑھی تھی مسٹر زمار شاید آپ کسی غلط فہمی میں ہیں یہ کافی میں آپ کے لیے نہیں لے کر رہی ہے میں اپنے لیے لائی ہوں اور دوسری بات مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے آگے پیچھے گھومنے کا مجھے ڈیرڈ نے کہا تھا آپ کا خیال رکھنے کو تو میں انکار نہیں کر سکی کیونکہ میں آپ کی طرح بدتمیز نہیں ہوں اونیزہ نے کہتے ہوئے کافی کا گھونٹ لیا تھا جو اس نے مشکل سے اپنے حلق میں اتارا تھا اتنی کڑوی کافی پیتے ہیں تو لہجہ کیسے مٹھا ہو سکتا ہے اونیزہ نے مو کا زاویہ بگاڑتے ہوئے سوچا وات مجھے بدتمیز کہہ رہی ہو زمار جو ٹائی باندھ رہا تھا وہیں ہاتھ چھوڑتے اس نے گردن موڑ کر اونیزہ کی طرف دیکھا جو بیٹ کی بیٹ سے ٹیک لگائے ہاتھ پہ کافی کا کپ پکڑے زمار کی ہی طرف دیکھ رہی تھے کہہ نہیں رہی بتا رہی ہوں کیوں آپ کو کوئی شک ہے اپنے آپ پر انہیزہ نے اپنی آئی برو اوپر کرتے ہوئے کہا تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے زمار نے بیٹ سے کوٹ اٹھاتے ہوئے کہا تو میں نے آپ کو دعوت تو نہیں دی تھی کہ آپ مجھ سے بات کریں خود ہی آپ بولتے جا رہے تھے اب میں ایسے تو نہیں چپ رہ سکتی اگر آپ کی بات کا جواب نہ دی تھی تو یہ بتتمیزی ہوتی نا مسٹر زمار انہیزہ کی بات سن کر زمار کی آنکھیں پھیل گئیں تھیں مطلب ابھی جو تم مجھے کہہ رہی ہو وہ بتتمیزی نہیں ہے زمار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بلکل بھی نہیں انہیزہ نے سلو موشن میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا تم پاگل ہو لڑکی زمار نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے انہیزہ کو دیکھ کر کہا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں پورے خود غرص شہر ہیں اتنی خدمت کروا کر بھی ناشکرے بن رہے ہیں انہیزہ نے فورنگ گلاس میں رکھا پانی اپنے اندر اتارت ہوئے کافی کی کڑوہ ہٹ کو قتم کیا تھا زمار آفیس پہنچ گیا تھا اس نے آتے ہی فہد کو اپنی کمرے میں بولایا تھا اور اپنی کمرے کرسی کی پوشٹ سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا تھا جب فہد اندر آیا فہد کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا اس نے جب زمار کو کسی سے بات کرتے دیکھا تو وہیں ٹیبل سے کچھ فاصلے پر ہو گیا تھا زمار نے اپنی باتوں کا مل کرتے ہوئے کول بن کرتے ہوئے فہد کی طرف دیکھا جی زمار صاحب فہد نے زمار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اندازہ کر رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے یا نورمل حالت میں فہد مجھے پندر میٹ کے اندر اندر ملک بسات کے تمام کانٹرٹ کی تفصیلات چاہیے جو اس نے ہماری کمپنی کے لیے ہیں اور جو اس کے خود کے بھی ہیں زمار نے بات مکمل کرتے ہوئے فہد کی طرف دیکھا اوکے زمار صاحب ابھی مل جاتے ہیں آپ کو اور یہ آپ کے لیے ظلفکار مرزا صاحب نے بھیجا ہے اس میں جو آپ کو اچھی لگے وہ کہہ رہے تھے وہ آپ رکھ سکتے ہیں فہد نے وہ پیکٹ زمار کی ٹیبل پر رکھا اور خود باہر چلا گیا فہد کے جاتے ہی زمار نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا ملک بسات پہلے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں لیکن اب تم نے دشمنی کی شروعات کر ہی دی ہے تو میری طرف سے دشمنی کا پہلا طفع تمہیں ملنے والا ہے زمار ٹیبل پر کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھوں کو جوڑے وہ سوچ رہا تھا جب اس کی نظر اس پیکٹ پر پڑی جو فہد ٹیبل پر چھوڑ کر گیا تھا اس میں کیا ہے اب زمار نے آگے جھوک کر وہ پیکٹ اٹھایا اور اسے کھولا پیکٹ کے اندر اس دن اوپننگ کی تصاویر تھی یہ سب مجھے بھیجوانے کی کیا ضرورت تھی تصاویر کو دیکھ کر زمار کو اس دن کا سارا واقعہ یاد آگیا تھا جو کش مہرش نے کیا تھا اور جو اس نے انیزہ کے ساتھ کیا تھا زمار تصاویر کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا مہمانوں کی تھی اور موڈلز کی جو وہاں آئیں تھے سب پر سرسری سی نظر ڈالتے زمار کی نظریں یک دم جس تصویر پر ٹھہر گئیں تھے وہ کسی موڈل یا کسی مہمان کی نہیں تھے وہ زمار اور انیزہ کی تھی جب زمار انیزہ کے کندے پر ہاتھ رکھت ہوئے مسنوی مسکرہت کے ساتھ انیزہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور انیزہ اپنی آنکھیں سکرتی ہوئی ہلکی مسکرہت کے ساتھ چہرہ زمار کی طرف کیے اسے دیکھ رہی تھی اسی لمحے کو فوٹوگرافر نے تصویر میں قید کر لیا تھا دونوں تصویر میں ایک پر فکر لگ رہے تھے تصویر کو دیکھتے ہی زمار کے دل کی دھڑکر نے اپنی رفتار بڑھائی تھی اور ساتھ ہی اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کیسے انیزہ کے کندے پر سر رکھ کر اپنا سارا غم بھول گیا تھا کتنا سکون تھا اس لمحے میں ایسا سکون جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا زمار ابھی اس تصویر میں ہی کھویا ہوا تھا کہ دروازے پر دستہ کھوئے زمار فوراں اپنی سوچوں سے واپس آ گیا تھا اس نے وہ تصویر جلدی سے اپنی سائٹ ڈروز میں رکھے آ جاؤ اندر اور ساتھ ہی اپنی ٹائی کو ڈھیلا کرتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا فہد ساری تفصیلات لے کر آ گیا تھا زمار صاحب یہ ہیں ساری تفصیلات فہد نے فائل زمار کی طرف کرتے ہوئے کہا زمار نے فہد سے فائل لی اور اسے کھولتے ہوئے دیکھا زمار صاحب کیا آپ نے دیکھنی تصویر کوئی پسند نہیں آئی فہد نے ٹیبل پر بکھری تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں لے جو میرے کسی کام کی نہیں ہے زمار نے فائل پر نظریں جمعی ہی کہا اوکے زمار صاحب فہد ٹیبل پر رکھی تصویر کو اٹھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ زمار کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا جس پر تھوڑی سی گھبرا ہڑ تھے ٹھیک ہے میں نے ساری تفصیلات دیکھ لی ہیں دو پہر تک ہمیں ہمارے سارے کانٹریکٹ دوبارہ مل جائیں گے اور ان کے آنرز جب تمہیں کال کریں تو پہلے سے زیادہ سخت شرائط پر ان سے کانٹریکٹ سائن کروانا فہد نے فائل بن کرتے ہوئے کسی کو میسسس سینڈ کیا زمار نے فائل بن کرتے ہوئے کسی کو میسسس سینڈ کیا اور ساتھی فہد کو کہا لیکن زمار صاحب یہ کیسے ممکن ہے وہ تو ملک بسات کے پاس ہیں فہد زمار کی بات پر حیران ہوا تھا ملک بسات کے پاس تھے اب نہیں ہوں گے اس نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا اب جب ملک بسات کے ساتھ ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور ملک بسات کے بعد فیروز علی کی باری ہے اب تم دیکھتے جاؤ کہ کیا کیا ہوتا ہے زمار اپنی کرسی سے اٹھ کر فہد کے پاس آیا تھا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا زمار کی بات سن کر فہد کو لگا کہ وہ پہلے والا زمار بیگ اب واپس آ گیا ہے جس سے کوئی ڈش نہیں کر سکتا تھا اوکے زمار صاحب مجھے کالز کا انتظار رہے گا فہد نے ہلکی سی مسکرہ ہٹ دی اور کمرے سے باہر آ گیا تھا فہد کے جاتے ہی زمار پینڈ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہٹ آ گئی تھی آؤ ملک باست یوں اچانک کیا سے آنا ہوا فیروز علی نے ملک باست کو اندر آنے کا کہتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی ایک ضروری کام تھا آپ سے اس لیے سوچا خود ہی آ جاؤں ملک باست جیسے ہی سوفے پر بیٹھا اس کی نظر مہرش پر پڑی جو کچھن سے اس چائے کا کپ لیے باہر آ رہی تھی جس کا روح ڈرائنگ روم کی طرف ہی تھا اس سے پہلے کہ وہ ملک باست کو دیکھ کر چونک جاتی ملک باست نے فیروز علی کی طرف دیکھا مجھے آپ سے زمار کے بارے میں بات کرنی تھی ملک باست کی آواز جیسے ہی مہرش تک پہنچی اس کے اٹھتے قدم وہیں روک گئے تھے اس نے فورن ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا جہاں اسے ملک بسات نظر آیا تھا یہ یہاں کہیں ڈیڈ کو سب بتانے تو نہیں آیا لیکن اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا مہرش یہی سوچتے ہوئے فورن اپنے آپ کو ڈرائنگ روم کی دیوار کے پیچھے چھپا لیا تھا مہرش کی نظروں سے اوجل ہوتے ہی ملک بسات کے چہرے پر مسکرہاٹ آ گئی تھی جس سے وہ فیروز علی کے سامنے چھپا گیا تھا کیا بات کرنی ہے تمہیں اور فیروز علی اور ملک بسات نے مل کر زمار کے لیے پلین بنایا تھا مہرش کو استعمال کرنے کا لیکن اس بات کی خبر مہرش کو نہیں تھی فیروز صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ مہرش کی شادی مجھ سے کر دیں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ میں مہرش سے شادی کرنا چاہتا ہوں ملک بسات کے موز سے یہ بات سن کر جہاں فیروز علی شوقڈ ہوا تھا وہاں ڈرائنگ روم کی دیوار کے ساتھ کھڑی مہرش کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی وہ تو شروع سے ہی ملک بسات کو پسند کرتی تھی لیکن اپنے ڈیٹ کی وجہ سے اور زمار کے خلاف پلین کی وجہ سے وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پائی تھی لیکن بسات تم جانتے ہو کہ ہمارا ابھی زمار سے فیروز علی کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ملک بسات بول پڑا میں جانتا ہوں کہ آپ کے اس قدر بیچائنے مرتضی بیگ کی فیملی کی بربادی دیکھنے کے لیے لیکن اب صورتحال وہ نہیں جو پہلی تھی زمار کی اب شادی ہو گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرتضی بیگ اتنی آسانی سے زمار کو نیزر سے طلاق لینے دے گا کبھی نہیں اور مہرش کبھی اکیلی زمار کا سامنہ نہیں کر سکتی اس لیے اب ہم دونوں کو مل کر اس پلین کو آگے بڑھانا ہے میں مہرش کی ویسے بھی مدد کر سکتا تھا لیکن میں نہیں چاہتا کہ زمار مہرش کے کردار پر شک کرے یہ کوئی بات کرے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی اور ویسے بھی اگر آپ کو اس شادی اس پر کوئی اتراز نہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونے والا ہے جب زمار کو پتا چل جائے گا کہ مہرش کی شادی میرے ساتھ ہو رہی ہے تو مجھ پر حملہ لازمی کرے گا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم زمار کو مزید کمزور کر دیں گے ملک بسات اپنا پورا پلان بتا رہا تھا اور فیروز ملک بسات کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا جیسے وہ کسی معاملے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو ہم کیے تو تم ٹھیک رہے ہو کیونکہ مرتضیٰ بیگ میری سوچ سے زیادہ چلک نکلا ہے لیکن مہرش سے مجھے پوچھنا پڑے گا آخر شادی کا مان لہ ہے وہ میرے پلان میں میرے ساتھ ہے لیکن تم سے شادی کا میں نے کبھی اس سے کہا نہیں تھا فیروز علی نے ملک بسات کے پلان کو کافی حد تک مان لیا تھا آپ فکر مت کریں مہرش سے میں نے بات کر لی ہے وہ راضی ہے آپ بس اپنی رضمندی بتائیں مجھے ملک بسات کے چہرے پر مکاری صاف دکھائی دے رہی تھی لیکن فیروز علی اور مہرش اس سب سے انجان تھے ٹھیک ہے اگر واقعی مہرش کو کوئی اتراز نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اتراز نہیں ہے فیروز علی نے ملک بسات کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا شکریہ فیروز صاحب تو پھر میں شادی کی تیاریاں شروع کروں ملک بسات نے چہرے پر شاترانے مسکرہ ہٹ لاتے ہوئے کہا بلکل فیروز علی نے بھی مسکرہ ہٹے ہوئے جواب دیا مہرش جو باہر کھڑے یہ سب سن رہی تھی اپنے سرخوتے چہرے کے ساتھ جس پر مسکرہ ہٹ پھیل گئی تھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی آج اس کے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی آج اس سے اپنی محبت مل گئی تھی اسے یہی سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اب اس بدلے والی زندگی سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوڑ جائے گے لیکن وہ انجان تھی وہ ملک بسات کے جان میں پھنسنے والی تھی اس ملک بسات کے جان میں جس نے اپنے باپ کو بھی نہیں بخشا تھا ملک بسات اپنے پلین میں کامیاب ہونے کے بعد فیروز علی کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی جس سے سنتے ہی وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا کیا ہوا بسات سب ٹھیک تو ہے فیروز علی ملک بسات کو ایسے پریشان دیکھ کر بولا مجھے بھی جانا ہے میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں ملک بسات پریشانی میں فوراں فیروز علی کے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے آفیس کی جانب چلا گیا تھا دوسری طرف زمار ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈائے اپنے آفیس میں بن ایک گلاس ونڈو کے پاس کھڑا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی جسے سنتے ہی زمار ہلکی سی مسکرہ ہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا اور ساتھ ہی کال بند کر دی تھی اتنے میں فہز زمار کے کمرے میں آیا زمار صاحب سنا اپنے مملک بسات کی فیکٹری میں پولیس نے چھاپا مارا ہے وہاں غیر قانونی طور پر لائیا گیا مال تھا وہ بھی سارا ضبط کر لیا ہے پولیس نے اس کی فیکٹری کو تارہ لگا دیا ہے فہد کی بات پر زمار نے مر کر فہد کی طرف دیکھا تو پھر اس بات پر ایک شاندار لنچ ہو جائے زمار نے مسکراتے ہوئے کہا مطلب وہ آپ؟ فہد نے ماتے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بے ایمانی کی سزا تو ملنی چاہیے نا اور ویسے بھی جو زخم اس نے مجھے دیا ہے میں وہ نہیں بھول سکتا کا ایک الگ روب دیکھے گا زمار کی بات پر فہد اب حیرت سے زمار کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر اپنی فتح کی مسکراہر تھی شام کو جب مرتزہ بیگ شہریار کے ساتھ گھر آئے تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ان کے قدم وہیں رو گئے تھے انہیزہ شہناز بیگم کے ہاتھوں اور بازووں پر مساج کر رہی تھی انہیزہ یہ سب مطلب نرس کو کہہ دیتی وہ کر دیتی بیٹا مرتزہ بیگ نے بیک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا مجھے اچھا لگتا ہے ان کی دیکھ بھال کرنا ویسے بھی دیکھیں نا ڈیڈ نرس بلکل بھی توجہ نہیں دیتی ماں پر سردی کی وجہ سے ان کے ہاتھ کتنے خوشک ہو گئے تھے تو میں نے سوچا آج مساج کر دوں بس ہو گیا ہے انہیزہ نے آنکھوں میں پیار لیے شہناز بیگم کی طرف دیکھا جو اس پیار کے جذبات سے بے خبر تھی انہیزہ کی بات سنکا مرتزہ بیگ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی انہیزہ تم واقعی ایک بہت اچھی بیٹی ہو مجھے تم پر فخر ہے مرتزہ بیگ نے انہیزہ کے سر پر ہاتھ سے پیار دیتے ہوئے کہا میں اب چلتی ہوں ان کا مساج ہو گیا ہے انہیزہ نے ہلکی سے مسکرہت دی اور کمنے سے باہر آ گئی تھی دیکھا تم نے شہناز بیگم ہماری بہو کتنی اچھی ہے کتنا خیال کرتی ہے لیکن تمہارے بیٹے کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کاش تم ہوش میں ہوتی تو اپنے نادان بیٹے کو سمجھا پاتی مرتزہ بیگ نے شہناز بیگم کو کہتے ہوئے ان کے ماتے پر پیار سے بوسا دیا تھا شہریار اپنی روٹین کے مطابق آفیس سے گھر آ کر جم چلا گیا تھا اور مرتزہ بیگ اپنا لیپ ٹاپ لے کر باہر گارڈن میں آ کر بیٹھ گئے تھے انہیزہ پورے گھر کا چکر لگا کر پھر سے ٹی وی لاؤنچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی یہاں کوئی کام نہیں ہوتا نہ میں کھانا بنا سکتی ہوں نہ میں کپڑے پریس کر سکتی ہوں ماں کی دیکھ بھال بھی کر لی انہیزہ نے سوچتوے سوفی کی پوسٹ سے ٹیک لگا کر چھت پر لگے گلوپ کی طرف دیکھا میں نے کیا نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد اپنے سارے خواب پورے کروں گی بابا جان کو انصاف دلاؤں گی ان میرے ساتھ میرے قدم سے قدم ملا کر پر چلنے والا میرا شہر ہوگا لیکن وہ تو اپنی دنیا میں ہی ہے اسے تو میری ذرہ بھی پرونے ہیں مجھے معلوم ہی دیر سے ہوا کہ میں ان کی زندگی میں زبردستی لائی گئی ہوں کاش پہلے معلوم ہوتا تو آج وقت کچھ اور ہوتا میں کہیں اور ہوتی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہو وہ اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی سوچتا ہے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے انہیزہ نے سوچتے ہوئے گہرہ سانس لیا لیکن میں ایسا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتی اگر زمان میرا ساتھ نہیں دے رہا تو باقی کے گھر والے تو میرے ساتھ ہیں مجھے ڈیر سے بات کرنی ہوگی انہیزہ نے سوفی کی پوش سے سیدھا ہوتے ہوئے سوچا ہاں یہ ٹھیک رہے گا خود سے کہتے ہوئے انہیزہ باہر لون کی طرف چلی گئی تھی جہاں مرتضیہ بیگ لیپ ٹاپ کھولے اپنے آفس کا کام کر رہے تھے انہیزہ جیسے مرتضیہ بیگ کے پاس آئی انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا انہیزہ آؤ بیٹھو کھڑی کیوں ہوں مرتضیہ بیگ کے کہنے پر انہیزہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی کیا بات ہے اگر کچھ کہنا ہے یا بتانا ہے تو تم کہہ سکتی ہو ریلیکس ہو کر مرتضیہ بیگ نے انہیزہ کے چہرے کی بیچینی دیکھ کر کہا وہ ڈیر میں نے آپ سے کچھ کہنا تھا انہیزہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ہاں بولو میں سن رہا ہوں مرتضیہ بیگ کی اب ساری توجہ انہیزہ کی طرف تھی وہ ایک تو میں نے آپ کو کہنا تھا کہ میں جوب کرنا چاہتی ہوں یوں گھر میں سارا دن بور ہوتی ہوں اور میں نے سوچا تھا کہ میں لکچرار بنوں گی انہیزہ کہتے ہوئے چپ کر گئی تھی میں سمجھ گیا ہوں اور دوسری بات کونسی ہے مرتضیہ بیگ کی بات پر انہیزہ نے حیران ہو کر مرتضیہ بیگ کی طرف دیکھا آپ کو کیسے پتا کہ میں کچھ اور بھی کہنے والی ہوں انہیزہ نے حیرت سے پوچھا وہ تم نے بات شروع کرنے سے پہلے ایک کا لفظ استعمال کیا تھا نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دوسری بات بھی ہے مرتضیہ بیگ کی وضاحت سن کر انہیزہ نے تھوڑے سے اپنے آئیبرو اوپر کیے تو یہ کالٹی مسٹر زمار کو اپنے والد سے ملی ہے انہیزہ کو زمار کی بات یاد آگئی تھی جب اس نے اسے کہا تھا کہ ایک بات دماغ میں فکس کر لو انہیزہ یہی سوچ رہی تھی کہ مرتضیہ بیگ کی آواز نے اسے چونکا دیا بولو انہیزہ چپ کیوں کر گئی ہو جی ڈیڈ وہ میں دراصل میں بابا جان کا کیس ری اوپن کرونا چاہ رہی تھی انہیزہ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا تھا کیس کیا مطلب انہیزہ کی بات سن کر مرتضیہ بیگ کو بھی شوق لگا تھا مرتضیہ بیگ کو یوں شوق دیکھ کر انہیزہ نے ساری تفصیل مرتضیہ بیگ کو بتا دی تھی جس سے سنتے ہی مرتضیہ بیگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن انہیزہ مجھے تو حسیب نے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی ازلان نے مرتضیہ بیگ ابھی بھی شوق میں تھے کہ ان سے اتنی بڑی بات چپائی گئی تھی ڈیڈ وہ پولیس والوں نے بھائی کو ڈر آیا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی جوابی کاروائی کی تو ہمیں نقصان کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا اس لئے حسیب بھائی چپ کر گئے تھے آپ کو تو گھر کی صورتحال کا سارا پتہ ہے انہیزہ کی ساری باتیں مرتضیہ بیگ پر قیام اڈھا رہی تھے مرتضیہ بیگ کو یوں خاموش دیکھ کر انہیزہ کنفیوز ہو گئی تھی اسے لگا کہ اس نے یہ بات کر کے غلط کیا ہے وہ ڈیڈ میں یہ سب زمار سے کہنا چاہتی تھی لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کا رویہ میرے ساتھ ابھی ٹھیک نہیں ہے تو انہیزہ ابھی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ مرتضیہ بیگ بول پڑے جو کچھ سوچ رہے تھے ٹھیک کیا تم نے زمار سے ابھی بات نہیں کی میں خود کر لوں گا اس سے بات تو مت کرنا اور بے فکر ہو جاؤ برہان عباسی میرا بہت اچھا دوست تھا اس کے مجھ پر بہت احسانات ہے میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن میں تمہاری پہلی بات نہیں مان سکتا اور شاید نہیں بلکہ یقیناً زمار بھی یہ نہیں چاہے گا کہ تم جاپ کرو لیکن تم ہمارے آفیس آ سکتی ہو تمہارے شیئرز ہیں اور وہاں تمہیں بزی رکھنے کے لیے بہت سے کام بھی ہوں گے اور رہی بات تمہارے ڈیٹ کے کیس کے لیے اوپن کرنے کی تو تم کر سکتی ہو میں تمہیں ایک اچھے وکیل سے ملوا دوں گا مرتضیہ بیگ کی بات نے انہیزوں کو بہت حصلہ دیا تھا اس کے چہرے پر مسکرہاٹ آگئی تھی اس نے اتمنان سے سانس لیتے ہوئے جیسے ہی گیٹ کی طرف دیکھا تو وہاں زمار گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا زمار کو یوں اپنی طرف اس طرح دیکھتے ہی انہیزہ کا سانس وہیں رک گیا تھا اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہاں اب گھب رہا ہٹ تھی کیا ہوا مرتضیہ بیگ نے انہیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے گردر موڑ کر دیکھا تو زمار ان دونوں کے پاس ہی آ رہا تھا آج جلدی آ گئے ہو مرتضیہ بیگ نے زمار کی طرف دیکھا جو ابھی بھی انہیزہ کو دیکھ رہا تھا کہیں میں نے باپ بیٹی کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا زمار نے انہیزہ کے چہرے پر نظریں ہٹاتے ہوئے کہا ہاں کہہ سکتے ہو لیکن کوئی بات نہیں تمہیں مجھ سے کوئی ضروری کام تھا کیا مرتضیہ بیگ کی بات کو اگنور کرتے ہوئے زمار نے انہیزہ کی طرف دیکھا کمرے میں آؤ زمار انہیزہ کو کہتے ہوئے اندر کی طرف چلا گیا تھا زمار کی لہجے کی کڑواہر سے انہیزہ اندر سے کام گئی تھی اس نے ہلکی سے مسکرہر دی اور وہاں سے اٹھ کر زمار کے پیچھے کمرے کی طرف چلی گئی تھی زمار کمرے میں آ گیا تھا اس کے اندر آتے ہی انہیزہ اس کے پیچھے اندر آ گئی تھی انہیزہ ابھی اندر آئی ہی تھی اور اس کا ہاں دروازے کے لوگ پڑ تھا کہ زمار جو دروازے کی طرف پوشت کر کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا بول پڑا تم ڈیٹ سے کیا بات کر رہی تھی زمار کی بات سن کر انہیزہ کے ہاتھ وہیں رک گئے اس نے زمار کی طرف دیکھا جو اب پلٹ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا انہیزہ کو ہرگس یا امید نہیں تھی کہ زمار یہ بات پوچھے تھا اسے اس کا ڈیٹ سے بات کرنا نہ گوار لگے گا جی میں انہیزہ حیرت سے بس یہی کہہ پائی تھی ہاں تم تم سے پوچھا ہوں تم ڈیٹ سے کیا بات کر رہی تھی اور کون سی اپنی بات پنوانے کے لیے ان کے پاس بیٹھی تھی زمار بات کرتے ہوئے انہیزہ کی طرف بڑھا ہاتھا انہیزہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زمار سے کیسے بات کرے اسے کیسے بتائی کہ وہ ڈیٹ سے کیا بات کر رہی تھی ابھی تو مرتضیٰ بیگنوں سے کہا تھا کہ وہ خود زمار سے بات کریں گے کچھ نہیں انہیزہ نے یہ کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی کہ زمار نے آگے بڑھ کر دروازے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیزہ کا رستہ روک لیا تھا میں جو پوچھا ہوں وہ مجھے بتاؤ تم ڈیٹ سے کیا بات کر رہی تھی زمار کے یوں رستہ روکنے پر انہیزہ کپ کپ آ گئی تھی اس نے اپنی سانس اندر کی طرف کھینچتے ہوئے اپنی شرٹ کے کناروں کو ہاتھوں میں جکڑا تھا آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں ان سے کوئی بات کر رہی تھی میں تو ویسے ہی ان کے انہیں ایسا بھی بول ہی نہیں پائی تھی کہ زمار بول پڑا جھوٹ مت بولو وہ میرے ڈیڑھ ہیں مجھے ان کا پتہ ہے وہ اپنے پاس کسی کو پانچ منٹ سے زیادہ بیٹھنے نہیں دیتے اور نہ ہی بات کرنے دیتے ہیں چاہے ان کے سامنے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو اور تم مسلسل بول رہی تھی اور وہ سن رہے تھے تو مجھے بتاؤ کیا بات تھی میری طرف دیکھو لڑکی اور بتاؤ مجھے زمار کی آواز ہونچی ہو گئی تھی جس پر انہیزہ نے فولن اپنی آنکھیں میچ لیں تھی زمار انہیزہ کے اتنے قریب تھا کہ اس کے بازوں کے بنائے حصار سے بھی وہ نکل نہیں پا رہی تھی آپ ان سے خود پوچھ لیں انہیزہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا میں تم سے سننا چاہتا ہوں تم میری بیوی ہو اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری اجادت کے بغیر کوئی کام مت کرنا تو تم اپنی شوہر کی اجادت کے بغیر کسی سے بات کیسے کر سکتی ہو بولو زمار کی بات سن کر انہیزہ جو آنکھیں میچ کر کھڑی تھی اس نے آنکھوں میں غصہ لیے زمار کی طرف دیکھا وہ کوئی اور نہیں ڈیڈ ہیں انہیزہ نے لفظوں کو دبا کر کہا میری ڈیڈ ہیں تمہارے نہیں سمجھی یہاں اس گھر میں اگر تم کسی رشتے سے جانی جاتی ہو تو وہ میرا رشتہ ہے میری بیوی ہونے کے ناتے سے سمجھی انہیزہ کو زمار نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جس کی آنکھیں غصہ سسرخ ہو رہی تھی زمار کی سب باتیں سن کر انہیزہ جو شادی کے دو ماہ تک زمار کا ہر رویہ برداشت کر رہی تھی اب اس کے صبر کا پیمانہ ٹوڑ گیا تھا وہ ہر بار اس کی خوشی کو چکنا چور کر دیتا تھا لیکن اب انہیزہ سے رہا نہیں گیا تھا وہ بول پڑی تھی کون سے رشتے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ نے بھی تک مانا ہی نہیں ہے جس کو توڑنے کے لیے آپ میری جان تک لینے پر تو لوگ ہوئے تھے بولیں اس رشتے کی بات کر رہے ہیں یہ سب کہہ کر آپ مجھ پر کیا جاتا نہ چاہتے ہیں بولیں آپ چپ کیوں ہیں انہیزہ نے اپنے دونوں ہاتھ زمار کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے ایک دھکا دے کر اپنے سے پیچھے کیا تھا انہیزہ کی سرکت پر زمار نے انہیزہ کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر انہیزہ کی طرف جو آج وہ انہیزہ لگ ہی نہیں رہی تھی جس پر وہ اپنی مرضی اور اپنا غصہ نکالتا تھا مسٹر زمار آپ ایک سچ بھی سننے میں اکیلی تھی اور اب بھی اکیلی ہوں آپ نے شادی کے زند سے لے کر اب تک ایک بار بھی پوچھا مجھ سے کہ میں کیسی ہوں مجھے کیا چاہیے مجھے کیا پسند ہے مجھے کیا اچھا نہیں لگتا میرا درد میری تکلیف نہیں پوچھا نا آپ نے مجھ سے بولیں کیوں چپ ہیں میری بات کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا اور ہوگا بھی نہیں کیونکہ آپ کو تو اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا آپ بہت خودغرض ہیں آپ کو تو بس اپنا درد اپنی خوشی اپنی چاہت ہی نظر آتی ہے کبھی کسی دوسرے کے لیے اپنے جی کر دیکھا ہے کبھی کسی دوسرے کے لیے اپنی خوشییں قربان کی ہیں نہیں آپ جیسا صفاق انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا انہیں زب بول رہی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ زمار کے دل کو چیر رہا تھا آپ کو میری محبت میرا پیار کبھی نظر نہیں آیا کیوں نظر نہیں آیا آپ کے اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ سب کیوں سہ رہی ہوں آپ تب تک اپنی محبت کا ماتم کر رہی ہیں انہیزہ نے جیسے زمار کے زخم پر وار کیا وہ بول اٹھا انہیزہ بکواز بن کر اپنی بہت ہو گیا بہت سن لی تمہاری بکواز آپ ایک لفظ بھی بولا تو زبان کھینچ لوں گا زمار یہ کہتے ہوئے انہیزہ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ انہیزہ نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولا وہیں رک جائیں زمار بلکہ مسٹر شہر آپ شہر ہیں نا میرے تو بیوی کی بات سو نبیہ پر فرض ہے تو وہیں رک جائیں واقعی بہت ہو گیا بس آپ کا یہ رونا دھونا آپ تو ابھی بھی اپنے گلے میں اپنی محبت کی بے وفائے کی تختی لٹکائے چل رہے ہیں اور اپنے پاؤں تلے دوسروں کی محبت کو رودھتے جا رہے ہیں نہ آپ نے کبھی رشتے نبھائے ہیں اور نہ ہی میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ میرا اور اپنا رشتہ نبھائیں گے آپ جس سے محبت کرتے تھے نا اگر اس کی محبت سچی ہوتی نا تو میں آپ کو بتائے بغیر ہی آپ کی زندگی سے چلی جاتے لیکن آپ ایک خوبصورت دھوکے کے پیچھے اپنی بیوی کی سچی محبت کو کچل رہے ہیں جو میں نہیں ہونے دوں گے اور میں تو سچ ہی بولوں گے آپ کو آئینہ دکھاؤں گے اگر آپ مجھے جان سے مار کر اس حقیقت سے جان چھوڑا لیں گے تو لیں میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں مار دے مجھے انیزہ نے آگے بڑھ کر زمار کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اپنی گھر تن پر رکھا تھا یہ سب دیکھتے ہوئے زمار کو ایک جھٹکہ لگا تھا اسے امید نہیں تھی کہ انیزہ اس حد تک چلی جائے گی زمار کی آنکھیں جس میں پہلے غصہ تھا اب حیرت سے پھیل گئی تھی مارے مجھے رکھ کیوں گئے ہیں یہی چاہتے ہیں ناپ تو مار دے مجھے کیوں جیتے جی میں آپ کی زندگی سے کیونکہ میں تو جیتے جی آپ کی زندگی سے جانے والی نہیں ہوں تو مار دے مجھے آپ کو بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی اس درد بھری زندگی سے نجاب مل جائے گی انیزہ کی آنسوں سے بھری آواز اونچی ہو گئی تھی تم پاگل ہو گئی ہو چھوڑو میرے ہاتھ زمار نے انیزہ کی ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کی ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں آپ کی روز روز کی بے رخی برداشت کر کر کے مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہیں اس لیے آج ہی اس کے سکو ختم کر دیتے ہیں دبائیں میرا گلہ اور مور دے مجھے انیزہ بات کرتوے رو پڑی تھی اس کی آنکھوں سے رکی آنسوں اب اس کے رخصاروں پر بارش کی طرح برس رہے تھے آج اس نے اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تھا آج وہ رو دی تھی وہ توفان جو اس کی اندر بن رہا تھا آج پھٹ پڑا تھا انیزہ کی حالت دیکھ کر زمار نے ایک جھٹکے سے انیزہ کی گردن سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنا حلق تر کیا تھا اور ساتھ انیزہ کو وہیں روتا چھوڑ کر بڑے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا تھا کیوں نہیں مارا مجھے مار دے تھے میں کب تک برداشت کروں گے زمار آپ کی بے رخی انیزہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا رات کا کھانے کا وقت ہو گیا تھا انیزہ وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھ پر ہاتھ رکھے اور اس پر اپنے سر رکھے بیٹھی تھی جب دروازے پر مس نازیہ نے دستک دی انیزہ میں کھانا لگیا ہے اپ نیچے آ جائیں مس نازیہ نے کہہ کر انیزہ کے جواب کا انتظار کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا مس نازیہ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی لیکن کوئی جواب نہ آنے پر مس نازیہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو انیزہ زمین پر بیٹھی تھی انیزہ میں آپ ٹھیک تو ہیں نا مس نازیہ نے انیزہ کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے کہا انیزہ یک دم ہوش میں آ گئی تھی اس نے اپنے آنسوں سے بھرا چہرہ چھپایا ہاں میں ٹھیک ہوں تو ان جاؤ میں آ رہی ہوں انیزہ اپنے ہاتھوں کی دائیں پس اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے بولی جی ٹھیک ہے مس نازیہ یہ کہہ کر باہر چلی گئی تھی کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے مرتضیہ بیگ کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی سر کھانا لگ گیا ہے مس نازیہ نے مرتضیہ بیگ کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مرتضیہ بیگ نے کہا اور اپنے فائل بند کی جس پر وہ کام کر رہے تھے لیکن مس نازیہ وہیں کھڑی رہی کیا بات ہے تم یہاں کیوں کھڑی ہو مرتضیہ بیگ نے مس نازیہ کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر کہا وہ سر میں انیزہ میم کو بلانے گئی تھی تو وہ ساتھ ہی مس نازیہ نے جو دیکھا وہ بتا دیا تھا ٹھیک ہے اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا اب تم جا سکتی ہو مس نازیہ وہاں سے چلی گئی تھی اس بندے کا اب میں کیا کروں کچھ کرنا ہی پڑے گا یہ ایسے باز آنے والا نہیں ہے مرتضیہ بیگ نے خود سے کہتے ہوئے اپنی آنکھوں پر لگے چشمے کو اتار کر ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے ویسے تو ہر رات کھانے کی ٹیبل پر خاموشی ہی ہوتی تھی لیکن آج اس خاموشی میں بہت کچھ تھا انیزہ کھانے کی پلٹ میں چمچ گھما رہی تھی شہریار نے انیزہ کو دیکھا اور پھر زمار کو وہ بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہا تھا انیزہ بیٹی میں نے بات کر لی ہے تم صبح شہریار کے ساتھ چلی جانا باقی وہاں جہا کر تمہیں شہریار سب سمجھا دے گا مرتضیہ بیگ نے جیسے کہا ساتھ ہی انیزہ کہا جو پلٹ میں چمچ گھما رہا تھا وہیں رو گیا زمار نے موں میں نوالا ڈالتے انیزہ پر ایک نظر ڈالی تھی انیزہ کی طرف سے جواب نہ ملنے پر مرتضیہ بیگ نے بھی دوسری بات نہیں کی تھی میں نے کھا لیا ہے کھانا اور تم زمار کھانا کھا کر میرے کمرے میں آ جانا مرتضیہ بیگ نے رو مال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اندر چلے گئے تھے مرتضیہ بیگ کے چاہتے ہی انیزہ بھی کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی بھائی کچھ ہوا ہے کیا بھابی پہلے تو کبھی ایسی خاموش نہیں ہوتی آج کیا ہوا ہے شہریار کی پوچھنے پر زمار نے شہریار کی طرف دیکھا صبح کہاں جا رہے ہو تم لوگ شہریار کی بات کو اگنور کرتے ہوئے زمار نے الٹا شہریار سے پوچھ لیا تھا وہ ڈیڈ نے کہا ہے کہ شہریار بتانے والا تھا کہ نواز آ گیا تھا زمار صاحب مرتضیہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں نواز نے زمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم چلو میں آ رہا ہوں زمار نے جواب دیا اور شہریار کی طرف دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ لے کروں نواز زمار کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اوکے زمار نے گہرہ سانس لے اور پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر سے اٹھ گیا تھا کمرے میں آتے ہی زمار نے مرتضیہ بیگ کی ہاتھ میں ایک بوکس دیکھا جس کو کھولے وہ اس میں کچھ پیپرز اور ایک یو ایس بی نکالے بیٹھے تھے جی ڈر زمار بھی آ کر دوسری کورسی پہ بیٹھ گیا تھا تمہیں کچھ دکھانا تھا مرتضیہ بیگ نے کہتے ہوئے وہ یو ایس بی لیپ ٹاپ کے ساتھ لگاتے ہوئے اس میں رکھی ویڈیو کو آن کیا تھا ویڈیو کو دیکھتے ہی زمار طرف اٹھا تھا اس میں زمار نے اپنی ماں کی سر پر گولی لگتے دیکھا تھا اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کا حجوم اکٹھا ہو گیا تھا ویڈیو کو وہیں روکتے ہوئے مرتضیہ بیگ نے زمار کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھے تمہیں پتہ ہے گولی کس نے چلائی تھے مرتضیہ بیگ کی بات پر زمار نے حیرت سے اپنے ڈیٹ کی طرف دیکھا یہی تو میں آپ سے تنی ارسے سے پوچھ رہا ہوں لیکن آپ مجھے نہیں بتا رہے زمار کی بات سن کر مرتضیہ بیگ نے بیٹھ پر پڑی بے جان شہناز بیگم کو دیکھا فیروز علی نے اپنے بندوں کو بھیج کر یہ سب کروایا تھا مرتضیہ بیگ کی بات نے تو جیسے زمار کے پاؤں تلے زمین نکال دی تھے وات آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا زمار نے اپنی ہاتھ کی مٹھی بند کرتے ہوئے کہا کیونکہ تمہاری آنکھوں پر مہرش کے پیار کی پٹی بندی ہوئی تھی تمہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میرے پاس زیادہ ثبوت بھی نہیں تھے اور جس بندے نے گولی چلائی تھی اس کو جب پکڑا گیا تو اس نے جیل میں خودکشی کر لی تھی اب کوٹ کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میں بغیر ثبوت کی کوئی اور مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا جس بندے نے جیل میں خودکشی کی تھی اسے بھی بہت مشکل سے ڈھونڈا تھا اور اسے ڈھونڈنے والا کوئی اور نہیں انیزہ کا باپ تھا اس نے اس سارے معاملے میں میرے جس طرح ساتھ دیا شاید اگر میرے سگا بھائی بھی ہوتا تو وہ بھی اتنا نہیں کرتا اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ یہاں تک پتہ کروا چکا تھا کہ مجھے اور تمہاری ماں کو مارنے کے لیے فیروز علی نے آرڈر دیا تھا میں اور برہان عباسی تین ماہ پہلے اپنی تمام کوششوں سے فیروز علی کے خلاف ثبوت اکٹے کر کر اس تک پہنچنے والے تھے لیکن اچانک برہان عباسی کا انتقال ہو گیا تھا اور سارے ثبوت جو برہان عباسی نے اکٹھے کیے تھے وہ سارے مجھ تک پہنچ نہیں پائے میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ سب مل جائے لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ برہان عباسی کا انتقال روڈ ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوا تھا بلکہ باقاعدہ پلان کر کے قتل کیا گیا تھا اور ساتھ اس کے گھر والوں کو دھمکی بھی دی گئی تھی یہی بات مجھے انیزہ نے آج بتائی تھی وہ اپنے بابا جان کا کیس ری اوپن کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اب اس گھر کی بہو ہے اور اب اس کے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن تمہارے رویہ سے ڈڑتے ہوئے وہ بات نہیں کر پائی میں بس اتنا کہوں گا زمار کہ کچھ ایسا مت کرنا کہ تمہیں اپنی ساری زندگی پشتاوا رہے برہان عباسی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اور یہ بات اس کی فیملی نہیں جانتی اور اب جب مجھے یہ سب پتہ چل گیا ہے کہ برہان عباسی کا قتل ہوا تھا تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں انہیزہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھی اور برہان عباسی کی بھی جان اپنی بیٹی میں تھی تم نے اس پر جتنا ظلم کیا ہے وہ معافی کے لائق تو نہیں ہے لیکن اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو اس کی بڑائی ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم اس لڑکی کے لیے جس کا پیار اور محبت کبھی تمہارے لئے سچی تھی ہی نہیں اپنی بیوی کو عذیت دے رہے ہو کسی کا خوف بے شک تمہیں نہیں ہے لیکن اللہ کا خوف کرو ایک معصوم پر اس طرح ظلم کرو گے تو اس کی آہ تمہیں برباد کر دے گی جبکہ وہ تمہاری بیوی ہے اللہ نے اسے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے اگر تم اپنی ذمہ داری سے بھاگو گے اور ایک جھوٹی محبت کے پیچھے اپنی بیوی کو ناراض کر دو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا آج اونیزہ کی حالت دیکھ کر میں نے تمہیں یہ سب بتانا بہتر سمجھا اگر اب بھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے تو وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا مرتضیٰ بیگ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے گہری سانس لی تھی سمار کرسی پر بیٹھے ٹانگوں پر بازو جمائے سر جھکائے سب سن رہا تھا مجھے اب سونا ہے تم جاؤ اپنی کمرے میں اور میری باتوں کو ضرور سوچنا میں نے تم دونوں کی تربیت ایسی نہیں کی کہ تم دونوں سج جان کر بھی جھوٹے سائے کی پیچھے بھاگتے رہو مان لو اپنی بیوی کو کہیں یہ نہ ہو کہ پھر تمہیں موقع نہ ملے مرتضیٰ بیگ نے زمار کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھپکی دی اور اپنے بیٹھ کی طرف چلے گئے تھے اپنے ڈیڑھ سے یہ سب سننے کے بعد زمار میں اتنی حیمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے تک چلا جائے ان ایزا کا سامنا کرنا تو دور کی بات تھی اپنے بکھڑتے وجود کو لے کر زمار کمرے سے باہر آ گیا تھا آج اس کا اپنا غرور مٹی میں مل گیا تھا وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا میں نے یہ سب کیا کر دیا میں محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اپنے باپ پر یقین نہیں کر پا رہا تھا جو مجھے بار بار الٹ کر رہا تھا اور وہ لڑکی جس کے ساتھ شادی میری رضمندی سے نہیں ہوئی تھی وہ میرے ہر ظلم کو میرے غصے کو برداشت کرتی رہی اور میں کس کے لئے اسی عذیت دے رہا تھا جو مجھے دھوکہ دے رہی تھی یا اللہ مجھے معاف کر دینا یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا زمار گھر کی بالکنی میں کھڑا سوچ رہا تھا آج اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی وہ کب سے انسان سے ایک بھیڑیا بن گیا تھا اس نے کب اس زمار کو دفنایا تھا جو کسی کو عذیت دینا تو دور کی بات کسی سے سخت الفاظ میں بھی بات نہیں کرتا تھا اور کب وہ ایک بے رہم زمار بن گیا تھا اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا اپنی انہی سوچوں میں گموں سے پتہ نہیں چلا کہ رات کب گزر گئی تھی صبح کے چار بجنے والے تھے جب وہ اپنی کمرے میں آیا تھا انہیں ازا بیٹ پر کروٹ لیے سو رہی تھی اس کے سائٹ کا لیمپ آن تھا روشنی دیکھتے ہی زمار کو یاد آ گیا تھا جب وہ اسے جنگل میں اندھیرے میں اکیلا چھوڑایا تھا اور وہ فریاد کر رہی تھی کہ اسے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے یہی سب سوچتے ہی زمار کو خود پر افسوس کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا اس نے آگے بڑھ کر انہیزہ کے اوپر کمبل کو ٹھیک کرتے ہوئے بیٹھ کے دوسری طرف جا کر لیٹا انہیزہ کے کچھ بال اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے لیکن زمار کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پیچھے کر سکے زمار کی کانوں میں انہیزہ کی آواز گونج رہی تھے کہ مجھے آپ سے امید نہیں ہے کہ آپ میرا اور اپنا رشتہ نبھائیں گے انہیزہ شرط تو مجھے کبھی معاف نہ کرو اور میں معافی کا حقدار بھی نہیں ہوں زمار انہیزہ کی طرف کروٹ لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا فجر کی آزان کی آواز انہیزہ کے کانوں میں پڑتے ہی وہ اٹھ گئی تھی آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے سامنے جو چہرہ نظر آیا وہ زمار کا تھا جو آنکھیں بند کیے سو رہا تھا انہیزہ کی آنکھیں زمار کے چہرے پر ٹک گئی تھی ایک یہی لمحہ ہوتا تھا جب وہ زمار کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتی تھی اور اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون دیتی تھی آج بھی وہ اس کے سامنے تھا اور وہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہی تھی میں جانتی ہوں کہ آپ کس دور سے گزر رہے ہیں محبت میں دھوکہ ملنے پر موت واجب ہو جاتی ہے آپ نے تو بہت حوصلے سے خود کو سنبھالا ہوا ہے بے شک آپ کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب آپ خود سے مجھ سے میری محبت کا اظہار کریں گے کاش آپ مجھے اتنا حق دیتے کہ میں آپ کے اس بکھرے وجود کو سمیٹ سکتے آپ جس بے وفائی کے انگاروں پر چل رہے ہیں اس میں آپ کو سکون دے سکتے لیکن آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں زمار اور میں اپنی جگہ مجھے امید ہے کہ آپ ایک دن ضرور اس بات کو سمجھیں گے اونیزہ نے سوچتے ہوئے سوہے ہو زمار کے بالوں کو نرمی سے چھوٹے ہوئے بیٹ سے اڑ گئی اونیزہ کے بیٹ سے اڑتے ہی واش روم کی طرف جاتے ہیں زمار نے آنکھیں کھول لی تھے وہ اونیزہ کے پیار سے چھونے پر ہی اڑ گیا تھا اونیزہ وضو کرنے جا رہی تھی اور زمار آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اونیزہ انجان تھے جب تک اونیزہ نے نماز مکمل نہیں کر لی زمار کی نظر اونیزہ سے نہیں ہٹی تھی اونیزہ جیسے نماز سے فری ہوئی زمار بھی بیٹ سے اڑ گیا تھا اونیزہ کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ ابھی اس سے کل کی باتوں کا حساب برابر کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا زمار خاموشی سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی رکھ چلا گیا تھا اونیزہ کچن میں چلی گئی تھی ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے زمار کے ناشتے سے فری ہو کر اونیزہ شہریار کے ساتھ پروسیکیوٹر کے آفیس جانے کے لیے تیار تھی مرتضیہ بیگ شہریار کو کچھ ہدایت دے رہے تھے کہاں جانے کی تیاری ہے زمار سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک بازو میں کوٹ ڈالے دوسرے ہاتھ سے اپنے کف کے بٹن بن کرتے ہوئے تینوں کی طرف دیکھا زمار کو دیکھتے ہی جہاں شہریار حیران ہوا تھا وہاں اونیزہ کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھے وہاں بس مرتضیہ بیکپور سکون کھڑے تھے وہ بھائی میں بھابی کو لے کر شہریار ابھی اپنی بات پو کمل ہی نہیں کر پایا تھا کہ زمار بول پڑا میں لے جاؤں گا تو محفظ جاؤ زمار کے موز سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی اونیزہ نے اپنے قدم پیچھے کو کیے تھے زمار نے سب کے چہروں کو دیکھا تھا جو زمار کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کیا ہو گیا ہے کھا نہیں جاؤں گا آپ کی لادلی بہو کو اور تمہاری بھابی کو میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں زمار کہتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف چلا گیا تھا زمار کے جاتے اونیزہ نے مرتضی بیگ کی طرف دیکھا پریشان نہ ہو جاؤ اس کے ساتھ اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا مرتضی بیگ کو زمار کے رویے سے پتا چل گیا تھا کہ ان کی کہی ہوئی رات کی باتیں ضائع نہیں گئی تھیں جی اونیزہ بس یہی کہہ سکی تھی اور وہ باہر زمار کی گاڑی کی طرف چلی گئی تھی